اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْرَهُ أَنْهَ الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَى شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْقَازِبِينَ وَالْخَامِسَتَ أَنَّ غَذَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ قَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَعَوُ بِالْعِفْقِ اُثْبَتٌ مِنْكُمْ لَا تَسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ مِنْهُمْ مَا مَا مَقْتَسَبَ مِنَ الْعِسْمِ وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ سلوات پڑھیں محمد اور آل محمد یہ سورہ نور کی تفسیر جاری تھی اور ہم تفسیر کر رہے تھے آیت نمبر آٹھ، نو، دس اور گیارہ ان کی تفسیر آج کریں گے ہم وَيَدْرَهُ عَنْهَ الْعَذَابَ عَنْتَشْحَدَ عَرْبَ شَحَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْقَاظِبِينَ بس ٹل سکتی ہے اس عورت سے سزا يَدْرَهُ تَالْنَا ٹل سکتی ہے، دور ہو سکتی ہے اس عورت سے سزا یہ کہ وہ قسم کھائے خدا کو گواہ بنا کر یہ کہ وہ قسم کھائے خدا کو گواہ بنا کر چار مرتبہ اِنَّهُ لَمِنَ الْقَاظِبِينَ اور کہے کہ وہ تحمت لگانے والا جھوٹ بولنے والا ہے نہیں اگر اس کے میاں نے، شوہر نے، اس کے مرد نے اس پہ تحمت لگائی ہے تو وہ کہے کہ چار دفعہ گواہی دے کہ خدا مجھ پہ گواہ ہے کہ میں نے یہ فعل انجام نہیں دیا اور تحمت لگانے والا جھوٹا ہے قاضب وَالْقَاثِبِينَ اور پانچویں مرتبہ کہے اَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا یہ کہ خدا کا غضب ہو مجھ پر یعنی اس عورت جو کہہ رہی ہے یہ کہ خدا کا غضب ہو اس پر یعنی مجھ پر اس عورت پر اِنْقَانَ مِنَ اَفْصَادِقِينَ اگر وہ مرد سچا ہے اگر وہ مرد سچا ہے بس عورت سے زنا کی سزا تبھی ٹلے گی جب چار مرتبہ قسم کھائے اور کہے کہ تحمت لگانے والا جھوٹا ہے بس اس عمل فکھی کو لعان کہتے ہیں لعان لام عین الف نون لعان لعان کی شرائط یہ ہے کہ ایک مرد اگر اپنی بیوی پر زنا کی تحمت لگائے اور مرد کے پاس گواہ بھی کوئی نہ ہو کوئی نہ ہو یہ لعان کی شرائط ہے لعان کی کیفیت کیا ہے مرد چار بار خدا کو گواہ بنا کر قسمیں کھائے گا کہ وہ یہ زنا کی نسبت دینے میں سچا ہے وہ زنا کی نسبت دینے میں سچا ہے اور پھر کہے گا کہ خدا کی مجھ پر لانت ہو اگر میں جھوٹا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں عورت مرد کے قسمیں کھانے کے بعد چار مرتبہ جو اس نے قسمیں کھائیں اور کہا کہ خدا کی مجھ پر لانت ہو اگر میں جھوٹا ہوں عورت مرد کے فارغ ہونے کے بعد چار مرتبہ کہے گی کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ یہ تحمد گھڑی گئی ہے گھڑی ہوئی ہے پس تحمد لگانے والا مر جھوٹا ہے اور خدا کی لانت ہو مجھ پر اگر وہ مر سچا ہے بس یہ اسے کہتے ہیں لہان پھر قاضی حاکم شرع پھر حاکم شرع ان دو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے گا بس یہ طلاق ہو جائے گی یہ طلاق ہو جائے گی یہ ہی ان کی سزا ہے یہ ہی ان کی سزا ہے عورت نے بھی قسم کھا لی مرد نے تو قسم کھائی کھائی تحمد لگائی اور عورت نے بھی قسم کھا لی کہ میں اس تحمد سے پاک ہوں تو اس کے بعد حاکم شرع ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دے گا جدائی کر دے گا ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے دونوں عورت عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے نکاح کر سکتی ہے لہان میں سیگے طلاق لازمی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا بس وہی جو حق میں شرع فیصلہ کرے گا وہی جو ہے اسی کو ہی فیصلہ آخر مانا جائے گا اپسی کے جاری کرانے کی ضرورت نہیں ہے بس خود جو لہان سے نکاح باطل ہو جاتا ہے لہان سے نکاح باطل ہو جاتا ہے بس اسی کی طرف یہ دو آیتیں اشارہ کر رہی ہیں وَيَدْرَعُوا أَنْحَا اور ٹل سکتی ہے اس عورت سے وہ سزا ٹل سکتی ہے اس عورت سے وہ سزا انتا شہدہ اربا شہادات باللہ یہ کہ وہ قسم کھائے کہ یہاں گواہی دے کہ خدا کو گواہ بنا کر میں قسم کھاتی ہوں کہ میں اس تحمد سے پاک ہوں انہو لمن القاذبین اور تحمد لگانے والا جھوٹا ہے وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے وَلْخَامِ سَتَةَ اور پانچویں مرتبہ کہے گی اَنَّا غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا یہ کہ خدا کا غضب ہو مجھ پر یعنی وہ عورت کہے گی کہ خدا کا غضب ہو مجھ پر اگر انکانہ اگر وہ مرد جس نے بات کی ہے میری طرف زنا کی نسبت دی ہے وہ سچوں میں سے ہے وہ سچوں میں سے ہے پس یہ دو آیتیں لعان کے متعلق ہیں کہ میاں بیوی میاں بیوی پہ تحمد لگائے اور پھر چار قسمیں کھائے اور پانچویں مرتبہ کہے کہ خدا کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں اس کے بعد عورت جو ہے عورت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے دفاع میں چار قسمیں کھائے اور پانچویں مرتبہ کہے کہ خدا کی لعنت ہو مجھ پر اگر وہ سچوں میں سے ہے ٹھیک پس اسے لعان اس سے جدائی ان کے درمیان ہو جائے گی حاکم شرح ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا پس اگر خدا کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی یہاں جواب ذکر نہیں ہوا اگر خدا کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ایک دوسرے سے جدائی حاصل نہ کر سکتے یعنی اب جب ایک دوسرے پر تحمت کی باریاں آ جائیں تو پھر خدا نے فضل کیا کہ لعان کے ذریعے تم ایک دوسرے سے جدائی ہو جاؤ گی ٹھیک پس اگر خدا کا فضل لعان کے قانون کے ذریعے تم ایک دوسرے سے جدائی ہو جاؤ یہ فضل خدا بند عالم فضل خدا بند عالم ہے کہ دونوں کی عزت محفوظ رہی دونوں کی عزت کیا ہوئی پس قانون لعان فضل خدا ہے اگر مرد غلط ہے تو عورت اس سے لعان کے ذریعے جدائی ہو سکتی اور عورت غلط ہے تو مرد لعان کے ذریعے اس عورت سے جدائی ہو سکتا ہے فضل یعنی امر پسندیدہ فضل یعنی امر پسندیدہ قرآن کریم کہتا ہے فَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعَتُمُ الشَّيْطَانِ سورہ نساء آیت امبر 54 کہ اگر خدا کا فضل نہ ہو تم پر اور اس کی رحمت تو حتماً تم شیطان کی پیروی کرتے حتماً تم شیطان کی پیروی کرتے یہ امر پسندیدہ دیو فضل خدا ہے یہ مانوی ہے یا مادی ہے مانوی ہے یا مادی ہے ٹھیک قرآن کریم نے مانوی کو بھی فضل خدا کہا ہے امر پسندیدہ اور مادی کو بھی فضل خدا بندے آلنگ کہا ہے جیسے سورہ سبا ہے آیت نمبر 14 کہ بے تحقیق ہم نے دعود کو اپنی طرح سے فضل دیا یہاں فضل سے مراد کیا ہے مانوی مانوی برتری مانوی برتری کہ ہم نے دعود کو نبی بنایا ہم نے دعود کو موجزات دیئے ہم نے دعود کو کتاب دی ٹھیک وَلَقَدْ عَتَيْنَا دَعُودَ مِنَّا فَضْلَ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْزَكُمْ سورہ نحل آیت نمبر 15 وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْزَكُمْ عَلَى بَعْزٍ خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے پھر رزق ہے رزق میں کوئی رزق میں زیادہ رزق والا ہے کوئی کم رزق والا ہے بس جو زیادہ رزق والا ہے وہ فضیلت والا ہے ٹھیک اگر رزق سے مراد ظاہری رزق مراد لیں معنوی رزق لیں تو پھر معنوی ہو جائے گا ٹھیک قانونِ لعان فضلِ خداوندِ عالم ہیں بس اگر مرد کی گواہی کو عورت کے زناکار ہونے کے لیے کافی سمجھا جاتا تو مردوں کے لیے اپنی عورتوں کو موردِ الزام ٹھہرانے کا ایک بہت بڑا بہانہ ہاتھ آ جاتا ٹھیک اسی لیے ایسا قانون خدا نے وضع کیا ہے کہ گیرت کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں اور حقیقت میں کون سچا ہے کون جوٹا ہے اس پر پردہ رہے اس پر پردہ رہے بس قسم کھائے عورت اس پر اگر تو امت لگیے قسم کھائے اور معاملے کو رفع دفع کر دیں اور ایک جسرے سے جدہ ہو جائیں بس طبیعی یہ فضلِ خداوندِ عالم ہے کہ عزت محفوظ رہتی ہے پردہ آ جاتا ہے پردہ آ جاتا ہے بس اس وجہ سے خداوندِ عالم نے اسے فضل کا ہے وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ پس اگر خدا کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت کہ یہ خدا نے لعان کا قانون بتایا تمہیں عالم بنایا تمہیں وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ یہ کہ خداوندِ عالم بہت طوبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے کہ خداوندِ عالم کی طوبہ یہ ہے کہ رحمتوں کو پلٹاتا ہے رحمتوں کو پلٹاتا ہے بس یہ خداوندِ عالم کی طوبہ ہے ٹھیک اس کے بعد آیت ہے اِنَّ اللَّذِينَ جَعُوا بِالْعِفْقِ اُصْبَتٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّمْ رَحْمٍ مِنْهُمْ مَا تَصَبَ مِنَ الْعِسْمِ وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہ بے شک جو لوگ بہتان لگاتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ہے جو بہتان لگاتی ہے زوجہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَكُمْ بس تم اسے شر یا برائی شمار نہ کرو بلکہ اس بہتان کا مقابلہ کرو دیکھا جائے گا کہ یہ بہتان جو تمہاری زوجہ پر لگا ہے رسولِ خدا تم کیا برطاہ کرتے ہو غصے میں آ جاتے ہو غزب میں آ جاتے ہو یا دلیل کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو بس یہ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لئے کہ تم تدبر کے ساتھ تم حلم اور بردباری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو بَلْهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّمْ رَعِمْ مِنْهُمْ مَقْتَصَبَ مِنْ الْإِسْمِ ہر انسان گروی ہے اس برائی کا جو انجان دیتا ہے مدیون ہے انسان اس انسان کی جان گروی جو انسان گناہگار ہے آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ روزہ خالصتاً خدا کے لئے رکھے گا یا نماز حاضر ہو کے پڑھے گا گروی انسان کبھی حاضر ہو کے کیونکہ برے آمال میں گروی انسان کی توجہ ہمیں چاہ برائی کی جانے پہ جو انسان غلط فکر کا ہے برا انسان ہے وہ برے آمال کا گروی ہے اس سے تم کبھی بھی خیر کی امید نہ رکھنا لِكُلِّمْ رَعِمْ مِنْهُمْ مَقْتَصَبَ مِنْ الْإِسْمِ پس ہر انسان ان میں سے گروی ہے جو برائی کو انجان دیتا ہے والذی تولا کے برہو اور جس نے بہتان تراشی میں بڑا حصہ لیا ان اس جماعت میں سے یعنی عبداللہ ابن عبی جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن عبی اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کہ زوجہ رسول خدا پہ تحمت لگائے مِنْهُمْ لَهُمْ لَهُوْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اس کے لئے بڑا عذاب اس کے لئے بڑا عذاب ٹھیک بس ان میں سے جس نے بڑا گناہ کیا اس کے لئے بڑا عذاب ہے اِفْ وہ چیز جو انسان کو صحیح رخ سے پھیر دے اِفْ وہ چیز جو انسان کو صحیح رخ سے پھیر دے یعنی تحمت کسی پر لگانا ہے انسان صحیح صحیح کس سے رخ سے پھیر جاتا ہے عثبتن وہ جماعت جس کے افراد ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہیں عثبتن وہ جماعت جس کے افراد ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہوں کہ یوسف کے بھائیوں نے جنابی یوسف کے بھائیوں نے خود کو عثبہ کہا ہے عثبہ نَحْ نَوْ عثبتن یعنی ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور گھر کے لئے کماتے ہیں ایک جماعت ہیں جو ایک دوسرے کے حامی ہیں کہ گھر کے لئے رزق کو کٹھا کریں مال و معیشت کو کٹھا کریں ٹھیک اگرچہ یوسف کے قتل کرنے میں بھی کٹھے تھے عثبتن عثبتن وہ جماعت جس کے افراد ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہوں انہیں عثبتن کہا جاتا ہے یعنی یہ جماعت جو ایک دوسرے کی حامی اور مددگار ہیں پس یہ واقعہ جو اس آیت میں ذکر ہوا ہے زوجہ رسول خدا سے متعلق ہے ایک روایت ہے کہ مطابق یہ جو ہے زوجہ ماریہ کے متعلق ماریہ کبتیہ کے متعلق ہے لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے حضرت عائشہ کے متعلق ہے ٹھیک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلتے تو اپنی زوجات میں سے اپنی بیویوں میں سے کرے کے ذریعے ایک کا انتخاب کرتے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے سفر میں ٹھیک ایک جنگ کے موقع پر کرے میں نام نکلا زوجہ رسول خدا کا اور یہ واقعہ جو ہے حکم حجاب نازل ہونے کے بعد تھا کہ حکم حجاب آ چکا تھا کہ پردے کا حکم آ گیا تھا ٹھیک واپسی پر جب مدینہ کے نزدیک پہنچا یہ کافلہ رسول خدا کا تو رات کو چلنے کا اعلان ہوا اور زوجہ رسول خدا رفع حاجت کے لیے لشکر سے جدہ ہوگی اب وہ زوجہ رسول خدا خودے میں تھی خودہ ایک پالکی کہتے ہیں جس جو اونٹ پہ رکھی جاتی تھی عورت جہاں بیٹھتی تھی بس رسول خدا کی زوجہ رفع حاجت کے لیے نکلیں اور یہ کافلہ کٹھا آمادہ ہوا کے چلے مدینہ کی جانے اور انہوں نے سمجھا کہ پالکی میں ہودے میں بیٹھی ہوئی ہیں زوجہ رسول خدا اور وہ چلے گئے اور وہ چلے گئے رسول خدا کی زوجہ کو شوڑ کے چلے گئے اور رسول خدا کی زوجہ جب آئیں تو دیکھا کہ سب چلے گئے ہیں اور وہیں وہ بیٹھ گئیں کہ صبح کے وقت صفان ابن معطل صفان ابن معطل کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے پہچان لیا کہ زوجہ رسول خدا ہیں اور اس کے بعد انہوں نے رسول خدا کی زوجہ کو پہنچایا مدینہ کی جانب یہ ہے یہاں لشکر کو بلایا گیا رسول خدا کو اطلاع دی گئے اور رسول خدا نے پھر اپنی زوجہ کو مدینہ تک پہنچایا اور یہ جب بات مدینہ میں مشہور ہوئی تو اس کے بعد جو کچھ لوگ تھے انہوں نے رسول خدا کی زوجہ پہ الزام لگایا الزام لگایا اس کو اف کہا جاتا اف بہتان تراشی کی بس جو بہتان تراشی کرنے والے تھے تحمد لگانے والے تھے وہ یہ تھے عبداللہ ابن عبی عبداللہ ابن عبی منافقوں کا سردار زید ابن رفعہ مسطح ابن اساسا یہ مسطح ابن اساسا صحابی تھے رسول خدا کے ٹھیک حسان ابن ثابت شائر تھے رسول خدا کے شائر تھے حمنا بنت جہش حمنا بنت جہش زینب بنت جہش کی بہن زینب بنت جہش جو زوجہ تھی رسول خدا رسول خدا کی زوجہ تھی ان کی بہن حمنا بنت جہش ٹھیک بس ان میں سے جو بڑا الزام لگانے والا تھا بہت بڑا گناہ کرنے والا تھا وہ عبداللہ ابن عبیہ تھا باقی انہیں توبہ کر لی تھی اور خدا نے انہیں معاف کر دیا تھا لیکن عبداللہ ابن عبیہ کا گناہ بڑا تھا بہتان تراشی میں اس کا بڑا حصہ بڑا حصہ تھا یعنی جو اس نے قصہ تیار کیا اس نے قصہ تیار کر کے پھر لوگوں کو سنایا پھر لوگوں نے اس کی مشہوری کی ٹھیک بس یہ قصہ ہے آیت نمبر جو گیارہ ہے بے شک جو لوگ ایف کے ساتھ ہے بہتان تراشی کے ساتھ ہے کہ زوجہ رسول خدا یا اے رسول تیری زوجہ پہ بہتان لگائیں اسبت منکم یہ ایک جماعت تھی جو ایک دوسرے کی مددگار تھی قصہ بنانے والا عبداللہ ابن عبیہ باقی جو ہم نے بتا ہے وہ ان کا ساتھ دینے والے مشہوری کرنے والے لیکن قصہ جوڑنے والے عبداللہ ابن عبیہ لا تاسبوہ شرن لکم اے رسول تم اسے شر نہ سمجھو بلکہ تم حلیم تدبر کے ساتھ حلم کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے تمہیں پتا چل جائے گا پتا چل جائے گا کہ مدنی حاکن کے اسے حلیم اور بردباری کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے تدبر کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے ٹھیک بس خداوند عالم نے کہا لا تاسبوہ شرن لکم ولہو خیر لکم بلکہ یہ بہتر ہے کہ تم خدا کو مدنظر رکھتے ہوئے خوف خدا کو مدنظر رکھتے ہوئے تم صحیح فیصلہ کرو رضا پروردگار کو مدنظر رکھتے ہوئے لیکل امرین منہم مقتصب من الاسم بس ہر انسان گروی ہے ایک برا انسان اپنے برے عمل کا گروی ہے ٹھیک بس نشہی سے آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ نشہی کیا کرے گا آپ نصیحت کرنے جائیں گے نشہی کو تو وہاں کیا کہے گا ماشاءاللہ آپ کی نصیحت بہت پیاری ہے میں عمل کر رہا ہوں اس پر نہیں نہیں وہ سنے گا ہی نہیں وہ نشہ میں اتنا گرفتار ہو چکا ہے عادی ہو چکا ہے گروی ہو چکا ہے کہ وہاں کی بات کبھی سنے گا ہی نہیں ٹھیک بس ہر انسان گروی ہے اپنے برے عمال کا والذی تولا کے برہو اور وہ شخص جس نے برائی میں بڑا حصہ لیا کیا حصہ لیا کہ اس نے قصے کو بہتان کو تراشا بہتان کو بنایا ان میں سے عبداللہ ابن عبی لہو عذاب العظیم اس کے لئے بڑا عذاب ہے صلی اللہ علیہ محمد اہل بیت حتیبین اتاہر سکتاہ سکتاہ سکتاہ